لوگ سراپہ احتجاج ہیں الیکشن کیوں ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ آپ ان کو چوائس دیتے ہیں کہ بھئی یہ کینڈیڈیٹس ان میں سے کسی کو ووٹ دے تو اپنی مرضی کے تو جب وہ اپنی منشا کا اظہار کرتا ہے تو اس کے بعد پھر دھاندلی کر کے اور فارم فورٹی سیون تو اس سے عوام کا جو اعتماد ہے وہ قیادت پر نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے منتخب نہیں کی ہوتی وہ قیادت سترہ سیٹوں والے حکومت نہیں کر سکتے حکومت وہ کر سکتے ہیں جنہیں عوام کا اعتماد ہو آج جو پاکستان کے بنیادی مسائل ہیں سارے وہ اسی چیز میں ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور جس کی وجہ سے یہ سارے ڈیفیسٹس ہیں فسکل ڈیفیسٹ ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ ہے اس لیے کہ لوگ اعتماد نہیں کرتے ہیں قیادت پر حکومت پر انہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا ہے انہوں نے آٹھ فروری کو وہ کیا جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا پہلے ہی ہوتا تھا کہ لوگ امیدوار جو ہے ووٹر ڈھونٹا تھا گرگر جاتا تھا اپنی کیمپین کرتا تھا اس کو بتاتا تھا میرا یہ انتخاب نشان ہے اس بار الٹا ہوا ہے اس بار ووٹر نے ڈھونڈا ہے کینڈیڈیٹ بتائیں عمران خان پر کس نے ہاتھ رکھا ہے کون ہے کینڈیڈیٹ عمران خان کا میں نے اس کو ووٹ دینا ہے اور جب قیادت اور عوام کے بیچ میں اعتماد ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں انویشمنٹ آتی ہے لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں اوورسیز یہاں بینکوں میں پیسے رکھتے ہیں ریمٹنسز بڑھتے ہیں لوگ مختلف پروجیکس کے اندر انویشٹ کرتے ہیں پاکستان کی اکانومی اوپر جاتی ہے صرف اس لیے کہ قیادت جو ہے وہ باعتماد ہوتی ہے عوام کی تحید سے آئی ہوتی ہے اس لیے الیکشن ہوتا ہے اس لیے منڈیٹ کی بحالی بہت ضروری ہے پاکستان کی ترقی کے لیے اور کبھی پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک یہ سیاسی عدم استقام رہے گا عمران خان بار بار یہ پہلی بار نہیں بار بار ملک کے لیے ملک کے لیے بات کرتے ہیں انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا اپنی قوم سے کہ عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں انہوں نے کوئی ڈیل نہیں کی ہے آپ ماضی میں دیکھتے ہیں لوگ ڈیل کر کے باہر چلے جاتے ہیں اور جو باتیں کر رہے ہیں پابندی کی پابندی ان پارٹیز پہ لگنی چاہیے ان کو سیاست میں حصہ ہی ان کو نہیں لینے دینا چاہیے یا کیابنٹ میں نہیں انہیں جانے دینا چاہیے جین پارٹیز کی لیڈرشپ کی بیرون ملک اساسیں ہیں جدادیں ہیں ان پر پابندی لگنی چاہیے عمران خان کا تو جینا مرنا پاکستان میں ہے ایک ایک پائی پاکستان میں ہے حلال کی کمائی کی باہر اور بینکنگ چینلز کے لیے جو پیسے تھے وہ وطن عزیز لے کر آئے اور دوسری پارٹیاں یہاں سے عوام کا پیسہ چوری کر کے اللیگلی باہر ٹرانسفر کیا اور عربوں روپے کی باہر جدادیا بنائی ہیں تو پابندی ان پارٹیز پر انہی چاہیے جن کے سٹیکس ہی نہیں ہیں عمران خان کا تو سب کچھ یہ آئی ہے پاکستان میں تو تحریک انصاف تھی تحریک انصاف ہے اور انشاءاللہ تحریک انصاف رہے گی اور عمران خان کی قیادت میں اور جس دن انشاءاللہ عمران خان وزیر اعظم ہم پاکستان کا حلف اٹھائیں گے آپ اسی دن دیکھئے گا کس طرح ملک ترقی کے راستے پر گامزان ہوتا ہے کیوں کیونکہ اعتماد کرتے ہیں لوگ شوکت خان ہم کینسر آسپٹل کو دیکھیں لوگ اعتماد کرتے ہیں عمران خان پر دنیا کا واحد کینسر آسپٹل دنیا کا جہاں ستر فیصد غریبوں کا مفت علاج ہوتا ہے دنیا میں ایسا کوئی آسپٹل نہیں ہے کیسے چل رہے وہ کیوں چل رہے اللہ تعالیٰ کا قرم ہے اور لوگوں کا اعتماد ہے اس کے چلانے والے پر عمران خان پر وہ ٹرسٹ کرتے ہیں ان کو تو جب ایسی قیادت آتی ہے ملک مسائل آل ہوتے ہیں آج مہنگائی کا آپ دیکھیں بہت بشکل ہے غریبوں کا گزارہ میڈل کلاس کا گزارہ نہیں ہو رہا تنخواہ دار تب تب کے ابھی جو ٹیکسس کا ایک توفان آ گیا ہے ٹیکسس کی بھرمار ہے بجائے اس کے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں جو پہلے سے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کے ٹیکسس بڑھا دیئیں اس سے بھنگائی آپ دیکھ لیں پیٹرول ڈیزل بجلی کی قیمتیں گیس کی قیمتیں ذرا اس کا کمپیرزن تو کریں عمران خان کی حکومت اور وہ کیا ٹائم تھا یاد ہے سب کو کوویٹ کا ٹائم تھا بہت برے الات پوری دنیا میں تھے لیکن پاکستان میں اللہ کا کرم تھا پاکستان میں ہماری ذرا ہی ترقی ہوئی سرویسز انڈسٹری ساری چیزیں ہماری اوپر جا رہی تھیں اب یہ مزید اوپر جانی تھی کیسے ہو رہا تھا یہ سب کیونکہ لوگوں کا اعتماد تھا آپ لوگوں سے جا کے پوچھیں وہ کس پہ اعتماد اسی لیے الیکشن ہوتا ہے اور الیکشن پوچھا جاتا ہے اس لیے جب تک ملک میں انصاف ہر جگہ انصاف معاشی انصاف قانونی انصاف ہر جگہ جب تک انصاف قائم نہیں ہوتا پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا اس کے لیے عمران خان کہتے ہیں کہ ہم دانشمندی کا مظاہرہ کریں وہ تو ہو گیا غریب کے بہت برے حالات ہیں تو پاکستان کو آگے لے جانے کی یہی ڈیریکشن ہے اور اس سے پاکستان آگے جائے گا اور یک جیٹی میں یک جیٹی میں آگے جائے گا پاکستان چودہ اگستانے والا ہے ہمارے نوجوان ہمیں ان کے نام کر دینا چاہیے یہ چودہ اگست جشن آزادی یہ وہ نوجوان ہے جو پوٹینشل ہے پاکستان کا ان کو میں موٹیویٹ کرنا ہے ستر فیصد عبادی چالیس سال سے کم عمر کے لوگوں پر مشطبیل ہیں ہماری یہ سٹرنٹ ہے بہت بڑی اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں پاکستان کی ترقی میں آئی ٹی میں مشکل سے تین ارب ڈالر ہماری ایکسپورٹ سے مشکل سے ہم کہاں سے کہاں جا سکتے ہیں آگے جانے کا وقت ہے مذاکرات ہونے چاہیے تاکہ ملک میں ایک سٹیبلیٹی آئے اور اس کا جو غریب آدمی جو آج سفر کر رہا ہے ان کے حالات بہتر ہوں اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو مذاکرات ہیں وہ بامانی مذاکرات ہیں اس میں نمبر ون جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ لوگ جو ہیں ان کا اعتماد کا رشتہ قیادر کے ساتھ بہال کے جو اسی صورت میں ہے کہ وہ ایک لیڈر ہے جس پر پوری قوم کو اعتماد ہے اور اس لیڈر کا نام ہے گریٹ عمران خان بہت بہت شکریہ پیسر میں چھوڑا سا ایک بتانے ہیں آئی پی پیز کے اوپر روٹی ڈال دیں آپ کے دور میں بھی آئی پی پیز میں دو وزنے دیں رہی ہیں نہیں نہیں آئی پی پیز ان کے پہلے ادوار میں بھی اور ابھی دو سال میں بھی کوئی بھی چیز آپ اٹھا گے دیکھیں پروجیکٹ اس من کی نائلی ہے مس مینجمنٹ ہے کرپشن ہے ساری چیزیں ہیں سیدھے اسی چیز ہے کہ لوگ پیسے دے رہے ٹیکس پیر پیسہ دے رہا اور آگے پیسے دے رہا وہ آپ کو چیز ہی نہیں دے رہا وہ بجلی نہیں دے رہا پیدا ہی نہیں کر رہے وہ پیسے دیجر کون دے رہا ہے پیسے آپ کی جیب سے جا رہے ہیں پیسے عوام کی کون کی جیب سے وہ ٹیکس دیتے ہیں اور ان کو بدلے میں بجلی نہیں ملتی ہے یہ عوام کے ساتھ ہے اور یہ ان کے پہلے ادوار میں بھی ہوا یہ کیسے کرتے ہیں انہیں تو عوام کی فکر نہیں ہے اپنے آپ کو ریلیف دیتے ہیں ہر جگہ عوام کو تکلیف دیتے ہیں یہی میں بات کر رہا تھا کہ اگر ان کو فکر ہو کہ فارم فوٹی سیون والے ہیں نا سترہ سیٹوں والے حکومت نہیں کر سکتے اسی لیے عوام کا اعتماد ضروری ہے کیونکہ وہ حکومت جو جواب دے ہو عوام کو وہ پھر ان چیزوں کا خیال رکھے گی اور وہ ایک ہی حکومت ہو سکتی ہے وہ ہے عمران خان کی حکومت ہی چیزوں کا خیال رکھے گی ہی چیزوں کا خیال رکھے گی ہی چیزوں کا خیال رکھے گی